میری پیمنٹ آئی ہوئی ہے یوٹیوب پر اس میں کوئی چیز ہے مرسر صاحب جو ہے مرسر بھائی صاحب جو ہے اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائن نیو بلو کیا آپ سکتا کمیٹ کرنے سب ٹھیک ہوں گے اسلامسکراد ہوں گے اسلامسکراد ہی رہنا ہے جی آج فرائیڈے کا دن ہے اور سب نے نانا ہے میں نے بھی نانا ہے نانے کے بعد جو ہے آپ اپنی فیلنگ وہ کومیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کی نانے کے وقت کیسی فیلنگ تھی میں بھی لاؤں گا آپ کو پھر بتاتے ہیں سردیوں میں یہ نانا ایسی ہوتا ہے جیسے کہ اونٹ کو رکشے میں مٹھا دیں بائی صاحب پانی میں آت لگانے کا دل نہیں کرتا اور مجھے اینا شو بھی لگا ہوا ہے شو باتا ہوگا کسی کو سردیوں میں لگتا ہے ہر اشاتی فنگرز کو ہی کا سو شو ہوتا ہے پہلے تو اس کے پاس پھر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے پھر آپ سے ملقات ہوگی ہے نماز پڑھ کے بھی میں گھر آگیا ہوں اور نکلنے لگے ہم تکیر بھائی ویٹ کر رہا ہے ان کو تھوڑا سا اوپر نکیہ در ادھر لے کے جانا ہے تو ابھی میں نکلتا ہوں پھر وہاں پہ جا کے تکیر بھائی کو فک کرتے ہیں پھر اس کے بعد ملتے ہیں پہلے ہم ایٹی ایم پہ آیا جہاں سے کیش نکلواتے ہیں میری پیمنٹ آئی ہویا یوٹیوب کی پہلے جہاں سے پیمنٹ نکلواتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کو لاکھ بھی نہیں لگ رہا زیادہ پہنے پیمنٹ نکال دیں ہو تو مستہ بن جائے چیزیں آ رہے ہیں سوڑے جو رکھو جا رہا سبر کرو پہلے جو ہم گھومتے گھومتے گھڑیلا شریف آیا ہے یہاں پہ اوپر ہم نہیں جا سکتے کیوں کہ بائیک کی جو آنا گر آئیاں وہ پھارک ہوئی ہیں تو یہاں سے ہی پیچھے واپسی کریں گے یہاں پہ آپ کو میں پہلے بھی لے کر رہا ہوں لیکن اس طرح دکھایا نہیں ہوگا صحیح ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہرے تو آپ یہ چیک کریں گے یہاں پہ جو ہے انہوں نے ممی ڈیڈی فش رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ان کو فریش اور تازہ پانی ملتا رہتا ہے نا تو یہ سب سے بڑی جو ہے یہ والی فش ہے یہ وائٹ والی جو آپ کو دیکھ رہی ہے یہ یہاں پہ جو ہے انگریزوں کی دور کی بنیئی ہیں ایک صرف یہ دوار باقی ہے اوپر سے وہ تھوڑی تھوڑی انہوں نے مرمت کی ہوئی ہے باقی یہ ایسی ہی دوار ہے ایک ہی ہے یہاں پہ رہا تھوڑے سے اور کمرے وغیرہ نہیں بنے ہوگے اس کے ساتھ وہ سامنے ایک ہے ٹھیک ہے یہ بوڑ کے دراخت ہے بڑے بڑے جن کی شاخنیں جو ہیں بہاروں کے اندر ساتھ ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اندر جاتے ہیں یہ پہلے کافی زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے جیسے جیسے وقت بزر رہا ہے جیسے وقت سے یہ ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ اوپر سے بلیک ہوئی ہے نا یہ یہاں پہ نہیں کیا آگ جلاتے تھے اس وجہ سے یہ اوپر سے بلیک ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ایک یہ دوار جو ہے نا پرانے وقت کی ابھی بھی موجود ہے باقی جو ہے کوئی بھی دوار میں موجود اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے نا کونسلے بنے ہوئے ہیں ایک یہ بھی ہے تھوڑی سی یہ بڑی ہے یہ والی یہ یہ تھوڑا سا بڑا کمرہ ہے لیکن شاید یہ پہلے ایسا نہیں تھا انہوں نے خدائی بغیرہ کار کے تھوڑا سا خود اس کو بنائیا ہوئے ہیں یہ جہاں سے دیکھیں یہ سین ہے اس کا باقی یہ وہ جو آپ کو مشکیوں والا پانی دکھایا ہے وہ پانی پاڑی کے نیتے زیادہ تھا پہلے کافی یہاں سے زیادہ پانی آیا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے قطوط ایسے ہیں کہ وہ پانی ختم ہو گیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں بلکل ایسے لگ جائے جیسے ابھی کیر جائے گا یہاں سے بڑا ایس کو چیر آیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں جب ایسے کیسے کیسے کی پتھر ہوئے ہیں یہ پیٹ ہوئے ہیں اب یہ ساتھ کیسے ہیں یار تو کیر بھائی یہ پکڑنے کیمرا اس میں کچھ چیز ہے اس میں کچھ چیز ہے کوئی پسر لانا پڑے گا یہاں سے لگتا ہے کیسے اس میں کوئی چیز ہے لال سی اوہ گر گی گیر 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 اوہ پتھر یہ بڑا چیز کی پتھر کی لگ رہا ہے پھر میں اس کو صاف کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پتھر اس میں سے نکلے ہیں پھر میں اور بھی دیکھتا ہوں پھر میں بھی دیکھیں ایک ہی پتھر ہے یہ بلکل تیار ہوا ہے آسا لگتا ہے جیسے کسی نے خاتوں آتوں سے بنایا ہوا ہے اسے واہی یہ دیکھیں کیا چیز ہے کس چیز کا پتھر ہے یہ بہت اچھا ہے پتھر ہے نا اس کے بارے میں سرسکت نہیں مل جائے گا کسی کو دکھانا وہ انگوکھیوں والے کو دکھانا پڑے گا بھائی جی ہمیں بہت یہاں سے جو ہے منزدار چیز مل گیا یار اسم سے اس کا تو میں پکی جو ہے انگوکھی بناوں گا یہاں سے جو ہے پانی آتا ہے کافی زیادہ ابھی تو کام آتا ہے لیکن پہلے کافی جو ہے زیادہ پانی آتا تھا یہاں سے پھر آگے وہ آپ پہ فیش والے جگہ پہ جاتا ہے ادھر آپ کو ایک اور کمرہ دکھاتی ہے ایک یہ جو ہے یہاں آپ پہ بڑا کمرہ ہے پہلے یہ دھوٹا اس کی آئیٹ اتنی نہیں ہوتی تھی لیکن آپ انہوں نے خدائی کیا نیچے سے دھوڑی بورٹ کو اس کی آئیٹ جو ہے پہلے سے کافی زیادہ ہو گئی ہے باہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اور یہ جو ہے وہ درہ لٹھے ہوئے یہاں پہ پھر یہاں سے اوپر جو ہے یہ سارا ایریہ یہ والا ہے غاروں والا بس یہاں پہ جو ہے ایک یہی پرانی جگہ ہے جہاں سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ ساری جگہ پھر یہاں سے اوپر چھوٹ چھوٹی میں انہیں پارک بنائی ہوئی ہیں اس کا غارہ میں آپ کو بیک سے فل ڈیوز دیتا ہوں موسیقی ابھی ہم گار کی طرف جاتے ہیں تو نیسٹ سین پر ساید نہ ہو پی پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کیا سین ہو کا نیکسٹ خلاہ آپ آپ اگرس کم آپ 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 ہیں اور یہ نئی بھائیاں آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ایک مجھے دو نگار میں چیک کروں ایک مجھے دینا میں چیک کروں یہ آج اس کو چکن بیف کا ہم نے جو ہے تھوڑا سا پلان کیا ہوا ہے یہ آپ یہ پکڑ لیں ایک ہے یہ ہے وہ بھائی ہمرا بائی ہمارے جب لیں ہیں یہ میں ہونے just و Väو mixer ساعت ماریا حقی đã اور بہت زیادہ نماریں تراسی ہیں ہے بھائی جان ماہی کدھر لگا ہوگا آپ کی آواز نہیں آئی گی ہوتا ہے یار انہوں نے بہت بہت ہی کڑی ہوئی آئی تھے تو یار انہوں نے مرچے بہت ہی تھا ڈال دی ہیں جو بندہ ایک بار کھاتے ہے وہ سی سی کرتا رہتا ہے یہ میں نے دیکھیں کول اور بار کے میں آگے لیا تھا اور یہ دیکھیں ابھی خالی ہو گیا ابھی اس کو پھر میں نیچے جاتا ہوں اس کو بار کے لے کر آتا ہوں اور ابھی یہ دیکھیں اتنا پڑا ہو گا ہے اور مال سارے سی سی کر رہے ہیں میں ابھی یہ کول اور بار کے لے کر آتا ہوں تو پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہوگی نا پھر آپ کو سب کا ریاکشن چیک کروائیں گے یہ ابھی اس پہ نمبو نچوڑ رہے ہیں تاکہ اور تھوڑے سی سپائسی مدسر صاحب جو ہے مدسر بائی صاحب جو ہے نمبو نہیں چھوڑے ہیں ابھی میں نمبو لے کر آیا ہوں اور اس میں سے تھوڑا سا اور چھوڑی کے نمبو لے کے آیا ہے یہ نہیں 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 دکان والے نے دکان والے سے لے کر آیا چوری سے نہیں لے کر آئے یہ ابھی تین اور آگیا یہ کیسا لگتا ہے پھر صاحب کے اوپر جو ہے نمبو آگیا ابھی گرم ہے نا سی نہیں بھائی مجھے چک رہا ہے نمبو والی ادھر سے صاحب بھائی آپ کو چکرواتی ہے یہ نمبو والی ہیں ساری یہ نمبو والی ہے آپ ذرا چیک کرتے ہیں مجھے پھر صبح بلوگ بنا کریں یہ کیسی آرہی ہیں نہیں بھائی یہ پکڑے میں ذرا چیک کریں یہ سامب بھائی ذرا ٹیسٹ کریں اگر میں نے یہ نمبو بھی تھوڑا سوپر سٹک لے اگر کم ہے آج آپ ٹھیک ہو گا تھوڑا سا پہلے سے بھی ذرا آپ خودا سا ٹھیک مزو آ رہا پہلے ہم نے اس میں کیا کی ہے ہلڈی ہلڈی نہیں ہے وہ اگر اور یہ رہا ادھرک ادھرک اور تھوم چھوٹ کے نم اس میں سے مکس کی ہے تو اس ورہ کا ذائقہ سپائسی ہے تقریباً آپ لوگوں نے ادھرک اور لسن مکس کار کے نہیں بنایا ہوگا اور یہ بہت سپائسی چیز بنی ہوئی ہے ہم دسر بھائی نے جو یہ مسالہ بنایا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس لیے بہت سپائسی بن گیا ہے ملی جی شٹا کو لے تو نہیں کمی کار